بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہواب میں شادی کرنا یا جو لوگ ہواب میں شادی اپنی شادی کو ہوتے دیکھتے ہیں وہ یہی جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس ہواب کی تبیر کیا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کے حصہ میں ضرور شیئر کروں گی اور فرنڈس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس ہواب کی تبیر کو بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ایک بیل آئیکن کا بھی نشان ہے اسے بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک کسانی سے پہنچ سکے اور فرنڈس ہم بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب ہواب میں شادی کا دیکھنا یا شادی ہوتے دیکھنا حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہواب میں دیکھے کہ اس نے دلہن بیاہی ہے لیکن اس کو دیکھا نہیں ہے اور اس کا نام بھی نہیں جانتا دلیل ہے کہ مرے گا یا مارا جائے گا اور اگر دیکھے کہ دلہن کو گر لائی ہے اور اس کے ساتھ سویا ہے دلیل ہے کہ بزرگی پائے گا اور جو چیز اس کی ملک نہیں ہے وہ اس کی ملک ہو جائے گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں اگر عروسی کے ساتھ اور بانسری ہے تو مصیبت پر دلیل ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عورت خواب میں دیکھے کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کو خاند کے پاس لے گئے ہیں دلیل ہے کہ اس کی عمر ختم ہو گئی ہے اور اگر دیکھے کہ شوہر لے گیا ہے اور اس سے نیک سلوک کیا ہے تو حیر اور منفت پر دلیل ہے فرنڈز آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں پہ حتم کرتی ہوں آج کی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا میرین سے ریکویسٹرک میری چینل کو ضرور سبکرائب کر لیجئے اور اپنا بہت زیادہ ہی آرکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ایتی دیر کیلئے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی